ایک مسلسل غزل ہے جس میں موٹ کی وحدت زیادہ نمائیہ ہے یہ پھول اے بہار سرے دار کون ہے خاکِ چمن کے مہر میں اسرار کون ہے یک سر زبان شوق پہ کانٹے پڑے ہوئے یہ تشنگان جلوہ گہے یار کون ہے یک سر زبان شوق پہ کانٹے پڑے ہوئے یہ تشنگان جلوہ گہے یار کون ہے آنکھوں میں نوکے جلوہ کے بھالے گڑے ہوئے یہ کشتگان حسرت دیدار کون ہے پاؤں میں آبنوں کے جواہر جڑے ہوئے یہ رہ روان عرصہ پرخار کون ہے پاؤں میں آبنوں کے جواہر جڑے ہوئے یہ رہ روان عرصہ پرخار کون ہے یہ کون ہے جو خون میں اپنے نہا گئے رنگینی سخن کے طلبگار کون ہے یہ کون ہے جو خون میں اپنے نہا گئے رنگینی سخن کے طلبگار کون ہے یہاں سے غضل کا موٹ بدلتا ہے اے حارسِ حریمِ چمن کچھ خبر بھی ہے مارِ سیاہِ سینے گلزار کون ہے اے حارسِ حریمِ چمن کچھ خبر بھی ہے مارِ سیاہِ سینے گلزار کون ہے اے پاس بانِ سینے وفا کچھ پتا بھی ہے سارک نقب زنا پسے دیوار کون ہے اے پاس بانِ سینے وفا کچھ پتا بھی ہے سارک نقب زنا پسے دیوار کون ہے اس شیر میں درہا فطرت کے مظاہر ملہدہ ہوں بلکہ شیروں میں پانی میں آگ آگ میں بجلی خدا کی شام یہ ارضِ سامری کے فسونکار کون ہے ہاتھوں میں بجلیوں کی سنہری رتھوں کی باغ یہ ساہرانِ عبرِ گوہربار کون ہے پانی میں آگ آگ میں بجلی خدا کی شام یہ ارضِ سامری کے فسونکار کون ہے ہاتھوں میں بجلیوں کی سنہری رتھوں کی باغ یہ ساہرانِ عبرِ گوہربار کون ہے حابد نصیبِ خفتہ جنہیں دے دیا گیا وہ طالبانِ دولتِ بیدار کون ہیں